بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سارا اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا سکل فور کیوٹیوب چینل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہیں وہ بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی سیلٹ اور اس سیلٹ کا نام ہے تہینہ سیلٹ میں اپنے چینل پہ پہلے بھی کچھ سیلٹ کی ریسپیز شیئر کر چکی ہوں اور مجھ امید ہے کہ یہ ریسپی بھی آپ کو گروہ پسند آئے گی سب سے پہلے لیے میں نے چک پیس یعنی کے چنے اور یہ چنے میرے کینٹ چنے تھے میں نے گھر پہ نہیں بوئل کیا تھے آپ چاہیں تو آپ گھر کے بھی چنے استعمال کر سکیں جو کہ آپ نے گھر پہ بوئل کیوں اور اس کے بعد پھر اس کے اندر میں نے نمک دالا ایک چمٹی اور ایک سے دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں آلیو آئل کا استعمال کیا تھا ایکسٹر آورجن آلیو آئل کیوز کیجئے گا اور اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اور اس کو میں ایئر فرائر میں رکھوں گی اگر آپ کے پاس ایئر فرائر ہے تو آپ ایئر فرائر میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ خلقے سے کرسپی ہو جائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے رکھیں گے اگر آپ کے پاس ایئر فرائر نہ ہو تو آپ اس میں آون میں بھی بیک کر سکتے ہیں جس پور ٹین ٹو ففٹین منٹ اس کے بعد جی میں نے لیا تہینی پیسٹ اور یہ بذائی کی تہینی پیسٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر کافی ڈارک ہے اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون کے برابر گارلک ڈالا تھا اور ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور اس میں تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچیاں کوٹر کپ آپ آلیو آل ایکسٹر ورژین آلیو آل لیجیے گا وہ میں نے ڈالا اور اس کے اندر میں نے لیمن جوس ڈالا میں نے دو لیمن لیے تھے جو کہ ذرا تھوڑے درمیانے سائز کے کے بہت چھوٹے نہیں تھے اگر آپ کے بس چھوٹے لیمن ہو تو آپ تین استعمال کی دے گا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب آپ دیکھیں گے تھوڑی دل میں کہ اس کی جو کنسسٹنسی نہ وہ تھوڑی سی تھک ہو جائے گی اور اس کی کنسسٹنسی کو پتلا کرنے کے لیے میں اس کے اندر ڈالوں گے پانی پانی میں نے ریگولر جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہوں میں نے لیا تھا کوئی ٹھنڈا گرم ایسا کوئی چکر نہیں ہے نارمل ٹیپ وارٹر سے بھی آپ اس کی جو پیسٹ ہوں وہ تیار کریں گے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی تھک ہو گیا تھا آہستہ ستہ میں اس کے اندر پانی ڈالتی جاؤں گی اس کا کلر بھی تبدیل ہوتا چلا جائے گا اور یہ بہت اچھی پیسٹ ہے وہ تیار ہو جائے گی بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کریں گے اور بہت تھک بھی نہیں رکھیں گے اس کو اور اس طرح سے جو یہ کنسٹنسی آپ دیکھ رہے ہیں اس کنسٹنسی میں جب یہ پیسٹ ریڈی ہو جائے گی آپ کی تو اس کا کلر بھی ایسا تبدیل ہو جائے گا تو یہ جو تہینی پیسٹ ہے یہ ہو گئی تیار یعنی تہینی ڈرسنگ جو ہے وہ ریڈی ہے اور اس کے بعد پھر ہم جو نہ مکسنگ کریں گے مکسنگ میں میں نے جو نہ لیے تھے جو لیٹس لیوز ہوتے ہیں وہ میں نے لیے تھے تقریبا میں نے پورا ایک بنچ لیا تھا اور اس کے بعد یہ میں چیری ٹومیٹوز یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چیری ٹومیٹوز نہ ہو تو آپ جو ریگلر جو تماتر آتے ہیں ان کا بھی استعمال کر ساتے ہیں ان کو بھی اس طرح بائٹ سائز میں آپ کٹ لیے گا پھر میں نے ایک کھیرہ لیا تھا اور کھیرے میں نے تین لیا تھے اور جو چیری ٹومیٹوز ہیں وہ میں نے تقریبا ون کپ کے برابر لیا تھے اور اس کے اندر میں نے ڈالی سپرنگ آنین دو کھانے کے چمچ سپرنگ آنین ڈالے تھے اور ساتھ میں میں نے اس کے ڈالے تھے پارسلے پارسلے میں نے تقریبا دو سے تین کھانے کے چمچ لیا تھے اب یہ ساری جو ریسپی ہے یہ میں ریڈی کر چکی یعنی کہ چونکہ میں بس کانٹیٹی میں زیادہ تھا سائلڈ تو اس حدہ سے میں نے اس کو بڑے باؤن بھی میکس کر کے آپ کے سامنے یہ پیش کیا اور اب جو یہ اوپر میں جتنے بھی جو چک پیز ہیں ان کو میں ہلا رہی ہوں اور یہ جی ریسپی ہو گئے تیار مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پرس کیجئے اور میری نئی آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجئے میں امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں گے فرمنٹس میں مجھے بتائی گا کیا ریسپی آپ کو کیسے لگی ملتی ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی مصرد تک اللہ نکے بانے